امید کرتا ہوں آپ سے بلو خیریت سے ہوں گے ٹھٹھاک ہوں گے تھوڑی سی لمبی ویڈیو بناؤں گا لیکن ریلیونٹ بناؤں گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بناؤں گا تاکہ اس کا آپ کو فائدہ پہن سکے یوکے کا ویزا کیسے حاصل کیا جائے جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بے شک ویڈیو سکپ کرتے ہیں بعد میں دیکھیں لیکن ضرور دیکھیں شاید اس سے کبھی نہ کبھی آپ کو اندرگی میں فائدہ پہنچ سکے اگر آپ لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ صبح ایک ایمیل آئی جمعہ کے نماز کے بعد پاسپورٹ ریس سممیشن کی اپیل پر ویزا ہوا یوکے کا دوسرا اب بھی پاسپورٹ ریسیوڈ ہو گیا ایک دوسرے کلائنٹ کو پاسپورٹ پر ویزا لگا اپیل پر ویزا ہوا گیا بہت ٹف کیس تھا بہت ٹف کیس تھا جو میں بات کر رہا ہوں ویزا جو گرانٹ ہو گیا اپنے سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ٹیکس ریٹرنز پر ویزا ریفیزد ہو گیا ان کو ٹیکس ریٹرنز لگا دی جس کی ویزا ریفیزد ہو گیا اب میں آتا ہوں کہ یوکے کا ویزا حاصل کس رنگ کیا جائے کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ میسیجز کرتے ہیں اب جو میں پوسٹ لگاتا ہوں میسیج آنا شروع ہی آتے ہیں کالس آنا شروع ہی آتے ہیں جی کہ ویزا اپلائی کرنا ہے یا آپ لوگوں نے کبھی اپنی ڈاکومنٹیشن دیکھی ہے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ یہ وہ کس طرح کی ہے کہ اس پر ویزا اپلائی ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا معذر کے ساتھ میں جو کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں میں کہتا ہوں میں شاگرد ہوں میں اپنی کبھی استاد نہیں کہتا میں اپنی کمیشہ شاگرد ہی کہتا ہوں اور کہتا ہوں کیونکہ یہ کام ایسے سمجھنا سیکھتا ہی رہتا ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی کہ ہمارے آفیس سے اتنے ویزے گرانٹ ہوگے یا ہنڈیٹ پرسنٹ ویزا ریشو فلاں فلاں جو ہوتے ہیں تو مجھے پتہ وہ باتیں کساں کرتے ہیں مہرحال ان کی اپنی ایک سٹوری ہے میں اپنے پر ہوں گا میں اس کا امیگریشن تک میں ادود رہوں گا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ اگر اپنے یوکی کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ نے دو بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہیں چاہے آپ جاپ کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس پر پانسیشنز کرتے ہیں کیا میرے پیسے اتنے ہیں اتنی میری انکم ہے سارا کچھ ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اسے آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر منت اپنے بزنس اکاؤنٹ سے پرسنل اکاؤنٹ میں ایک اماؤنٹ ٹرانسفر کر لینی ہے اگر آپ کی تین لاکھیں پہ انکم ہے سیونگ آپ کی ہے نا مثال آپ کہتے ہیں میری بجھت تین لاکھ تو آپ نے تین لاکھ ایکو ریٹ نہیں کرنی دو لاکھ اٹھانوے زار دو لاکھ چانوے زار تین لاکھ تین لاکھ تین زار تین لاکھ پانچ زار تین لاکھ آٹھ زار یعنی ہر چھے مینے جو آپ نے ٹرانسیشن کی اماؤنٹ چینج کرنی کیوں بزنس کر رہے ہیں آپ کی بزنس میں اماؤنٹ سیئے بھی اسی ملر نہیں ہو سکتی آپ ٹیکس ایٹرنس دیں نو ڈاؤٹ آپ دیں آپ کا فرض ہے ایزا شہری ہمارا فرض ہے ٹیکس دیں لیکن آپ ٹیکس یوکے ویزا کے ریلیمنٹ نہ دیں کہ یار میں نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اپلائی ایسا ہو جائے کیوں کیونکہ ٹیکس ایٹرنس کبھی کسی کی میچ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی ایسی کو ٹانسیشن ہو جاتی ہے جس میں جب آپ اس کو سمیٹ کرتے ہیں ویزا آفیسر کے پاس ایسی او کے پاس انٹرگنس آفیسر کے پاس یوکے کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی الیکیشن لگا دیتا ہے لہٰذا آپ کو ٹیکس ایٹرنس جمع کروانے کی یوکے کی ایمبیسی میں اور یوکے ویزا ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لئے ہوگی اب میں دعا ہوں سیلوی پرسنٹ کے لیے اب سیلوی پرسنٹ ہے اس کی سیلوی ہے چالیسزار روپے چالیسزار دو سو روپے جو میں اس کے اکاونٹ میں اکاونٹ جس پہ وہ ٹانسکشنز کر رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹانسکشنز کی سرانگ کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے جی میرا سائیٹ بزنس ہے سائیٹ بزنس کہ یہ میرا گاڑیوں کا ہے یا جنرل سٹور ہے یا پھر فارم ایسی ہے کچھ بھی تو اس کو چاہیے کہ جو وہ اکاونٹ چلا رہا ہے اس کو اپنا وہ بزنس اکاونٹ پہ نام پہ بنا لے اور جو اس کا سائیٹ بزنس اکاونٹ آلیڈی چل رہا ہے جو وہ پرائیوٹ جاپ کر رہے سرکاری جاپ کر رہے وہ بزنس اکاونٹ اٹھا کے وہ اپنی ہر مہینے جو اس کی انکم ہے اسی طرح میں بتایا ہے کہ ایک لاکھ روپے یا 98000 روپے 99000 روپے ایک لاکھ دو اٹھا کے ٹرانسفر کر لے اپنے سائیٹ بزنی اکاونٹ میں ٹھیک ہے اپنے بہن بھائی سے ملنا جانا چاہ رہے ہیں کسن سے ملنا جانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی ایسی کوئی سیرمینی ہے بہن بھائی کی ایکس پیزی تو آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ کے پاس سپانسر نہیں ہے اور آپ کی ٹرائیول ہسٹری بھی نہیں ہے تو آپ یوکی کا ویزا اپلائی نہ کر رہے ہیں اپنا پکاؤں گا اگر سنتا ہوں جی کے فریش پاسپورٹ ویزا ہو گیا شاید ہمارے آفیس سے بھی ہو لیکن وہ بہت ریئر چانس ہوتا ہے وہ بہت اتنا آسان نہیں ہوتا سامنے کہہ دے جی کہ فلاں ہو گیا یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ایسا نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت بڑے دنیاں ہر کو یوکی نہیں بیٹھا ہوا اور ہر کسی کو ویزا آن ریول بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن میں اکمینٹ کروں ہوتے ٹھوٹے کنٹریز کیوں لیکن آپ کی ٹرائیول سیو اور ٹرائیول سی کے فوراں بات اپلائی نہیں کہہ لینا کہ آپ میں دو دن بعد دو مہنے بات اپلائی کے لیے اٹلیس چھ سات میرے گیب نے کیونکہ بیزا آبیس بھی سمجھتا ہے یار اس نے آپ لوگ ریپلائی نہیں کرتے فلان نہیں کرتے یار میں کس کس کو ریپلائی کرو میری کس کس کو ریپلائی کرے possibility نہیں اب ایک بندہ مجھے پیسے دیئے میں فیس پیگی میں اس کو پیگی کیونکہ میرا کام ہے اس کو پرابر گائیڈ کرنا ٹھیک ہے اور ایک بندہ ہے جو مجھ سے تین مہینے سے انفرمیشن نہیں جا رہا ہے فلان کا اپلائی کرنا ہے فلان تم اس کو اگنور کروں گا کیوں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ اس نے کام نہیں کام نہیں کرتا میں کنیڈا کام نہیں کرتا میں کنیڈا کام نہیں کرتا گلف کنیڈریز کام نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا گلف سائیٹ پر کر لیں وہ تو آپ کو پتہ اتنا ٹف نہیں امریکہ آسٹریلیا کنیڈا مجھے اس گریپ نہیں ہے اگر ملٹیپل ٹاسک پر کروں گا جاؤں بہتر کام کرتا باقی عزت دے رہے مجھے آپ لوگوں کے تھرو کیونکہ آپ لوگ میرا وسیلہ بن رہے اور مجھے بات خوشی ہے میرے پر اپنا خاص کرم کر رہا آپ کا بات بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک بندے کا ویزا میرے آفیس سے اپروڈ ہوا تو آپ کبھی ہو آپ لوگ ان کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے ان کا ویزا اپلائی کر ان کا میری فیس تو دیں گی ساتھ ان کے امبیسی کی فیس سب کچھ ضائع ہو جائے گا میں ایسے کنسلٹنس کو بھی جانتا ہوں میں آپ کو یہ باتیں بلکل ایبیٹنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بھی ریفیزل کیس آئیں جن کیس میں جان ہی نہیں ہے فائل میں جان ہی نہیں ہے کنسلٹنس نے کیوں فیس کی چکر میں ٹھیک ہے چلی فیس آپ نے لے لی جوب بھی پرفارم نہیں کی گئی کیوں نہیں کی گئی ہوتا ہی ہے کنسلٹنس کے پاس جو سٹاف ہوتا زیادہ تر وہ کمیشن بیس پہ ہوتا ہے وہ کمیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہمیں کمیشن لیں گے کمیشن لیتے ہیں انہیں کوئی اگر ویزا ہوگی تو بلے بلے ویزا نہ ہو تو کوئی جی کہ آپ یہ کر لیں دوارہ پلائی کر لیں فلان کر لیں مجھے اللہ معاف کرے اب بھی تک میں ایسا کام نہیں کرتا مجھے آگے بچائے انکام وں سے زیادہ لمبی ہو رہی ہے کوئی آٹھ نو منٹ کی ہو گئی ہے لیکن کچھ دسکیشن کرنا چاہئے باتیں بہت سی کرنے ہمارا فیس بک پیج سکائے امیگریشن کنسلٹنٹس وہاں پر میری جو اچیمنٹ ہوتی ہے میں اس کو پروپر اپلوڈ کر دیتا آپ ریویو کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہیں نو ڈن بیس ویزا میں کس کے سن گرانڈ دیتا اور باقی میں یہ بھی نہیں کہتا جی کرے گا جو وہ ٹاپ ہوتے نا گروپ مجھے بھٹ جانی آرہ ٹاپ میمبر وہ آئے گا اس کو چوز کروں گا جو بھی ہوگا میرا کوئی چارج کا بیٹا نہیں بیٹھا ہوگا اگر آب بھی جائے اگر وہ ہوا سامنے ہوگا اس کو منا کے دیں گے ایک ویق انشورنس ویزا اپلیکیشن سب کچھ میں اپنے پاس سکھ کروں گا اس میں بتا دوں کہ یہ ہوا جی دیکھیں اس کا ویزا اپلوڈ ہوگا میرا نام ہوگا میرا کام ہوگا اپنا خیال رکھ گا بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی